جہاں دوستو سواگت ہے سبی کا تو اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دسویں اور بارویں کے کچھ بچوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا جی ہاں دسویں اور بارویں کے کچھ بچوں کو پرموٹ نہیں کیا جائے گا انہیں پاس نہیں کیا جائے گا ان کی پرکشائیں ہوں گی تو اس ویڈیو میں ہم انہی ویشے پر بات کریں گے کہ کن بچوں کی پرکشائیں ہوں گی اور کن بچوں کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے گا تو دیکھئے دسویں اور بارویں کی بچوں کو پرموٹ کیا گیا ہے دسویں کا جو ریزلٹ ہے وہ لگ بگ سترہ جولائی سے پہلے اور بارویں کا جو ریزلٹ ہے وہ اکتیس جولائی سے پہلے آپ کو مل جائے گا جی ہاں بارویں کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کو اکتیس جولائی سے پہلے مل جائے گا سائٹ پر جو ہے مرد مکشک شابورٹ کی جو سائٹ ہے اس پر آپ کو اپلوڈ کر دیا جائے گا وہاں سے آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن دسیور باریوں کے کچھ ایسے بچے ہیں جن کو پرموٹ کیا نہیں جائے گا ان کو پرموٹ نہیں کریں گے ان کے اگزام ہوں گے جی ہاں وہ کون سے بچے ہیں ان کے اگر ہم بات کریں تو وہ ہے پرائیویٹ بچے جنہوں نے اگزام جو تھا وہ پرائیویٹ فرم بھرا تھا وہ بچے پرموٹ نہیں ہوں گے ان بچوں کو کیا ہوگا ان بچوں کو اپنا اگزام دینا پڑے گا فیلحال جو ہے اب ٹویٹر پہ جو ہے وہ ایک ٹرینڈ میں چل رہا ہے وہ ہے ایسٹیک پرموٹ پرائیویٹ سٹوڈینٹس ربی ایسی پرموٹ پرائیویٹ سٹوڈینٹس تو آپ بھی اس مہیم کا حصہ بنیں اگر آپ بھی پرائیویٹ فرم فیل کیا ہوئے تو آپ کو بھی اس مہیم کا حصہ بننا چاہیے جس سے کی ربی ایسی کو لگے کہ ان بچوں کو بھی پرموٹ کر دیا جانا چاہیے ہم بھی اس کے فیور میں ہیں کہ جب اور بچے پرموٹ ہو گئے ہیں تو پرائیویٹ والے بچے بھی وہ بھی پرموٹ ہیں ہونے چاہیے تو آپ بھی اس مہیم کا حصہ بنیں تاکہ سرکار جو ہے وہ پرائیویٹ بچوں کو بھی پرموٹ کر دیں آسا کروں گا ویڈیو پسند آئے ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک جدو کریں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کا بھی سبسکرپشن لے لیں ملوکو نیکسٹ ویڈیو میں تب تکے لئے جائن